بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ کی ارگنیزیشن میں آپ کا ورک پلیس جو ہے یہ آپ کا ایک فیملی ہے آپ کے جو سربراہ جو آپ کے سی او یا آپ کے چیئرمن اگر یہ کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایک سربراہ وہ ایک لیٹر ہیں وہ آرنر ہیں آرنر مینز اٹس آرنرشپ کہ وہ اپنی امپورس کو آن کرے ایک ایسی حبرنات کہانی 15 اگرس کو انڈیا میں لوگ بہت زیادہ بہت حجوم میں باہر نکلے وہ لیکن حجوم نہ تو خوشی کا تھا نہ ہی وہ 15 اگرس کی سیلویشن تھی انڈیا کے ازادی کے دن کی بلکہ وہ ایک افسوسنا خبر پر احتجاج تھا وہ احتجاج تھا کہ ایک ٹرینی سٹورنٹ ڈاکٹر ٹرینی سٹورنٹس کا جو ایکسٹریم پینفل حالت میں ان کو جس ویسے ان کے ساتھ اتماعی زیادتی کر کے ان کو مارا کیا کہ اس پر احتجاج تھا بینگ فیمیل پیچھے لاہور میں پاکستان کے ایک میڈیکل کالیج کی بچی کی جب ایک حبر آتی ہے اس کی ڈیتھ کی اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہی اس نے سوسائیڈ کر لی تو میں نے تب بھی ایک ویڈیو بھنائی تھی اور بیگ پر فیشنل بھنائی تھی یہ ایک ہی تیاری من میں کسی کے ساتھ کوئی پرسنل سمسینگ لائی جنہیں مارا کیا کر رہا ہم کہ کیا ہم سیف ہیں میں یہاں بات کر رہی ہوں انڈیا میں جو انسیڈنٹ ہوا ڈاکٹر مومیتہ نام کی بچی کے ساتھ 31 یئرز اوڑ ینگ گر ماں باپ نے پتہ نہیں کس محنت سے اس کی میڈیکل کی فیس بھڑی ہوگی ماں باپ نے پتہ نہیں کس دل جگر گردے سے اس کو اس فیلڈ میں نکالا ہوگا اور بکول ان کے پرینسپل کے بھی جو ان کے کالیج کے پرینسپل جو ٹریننگ کالیج کے پرینسپل کہ 36 آرز ڈیوٹی can you just imagine ایک دن میں آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں بارہ گھنٹے کے بعد کوئی اگزاوسٹ ہو جاتا ہے اٹھارہ گھنٹوں کے بعد 36 آرز اور 36 آرز کے بعد اگر وہ بچی کہیں پر کانفرنس روم میں ریسٹ کرنے چل گئے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں کیا کرنے گئی تھی کیا ہماری اکل کام کرتی ہے ہماری اپنی سمجھ کام کرتی ہے کہ 30 وہ کوئی مشین نہیں تھی وہ کوئی روبوٹ نہیں تھی وہ ایک جیتی جاگتی ایک خوش شکل خوش حال اور ایک خوبہ خوبصورت انسان کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے بہت سارے خواب رکھ رہی ہوگی جو اپنے لیے بہت سارے خواب رکھ رہی ہوگی اس میں مذہب کی کہیں بات نہیں آ رہی کہیں دور دور تک کہیں مذہب کی بات نہیں ہے اس میں سب سے مین جو کوئسٹن آتا ہے جو سب سے مین پوائنٹ آتا ہے جب ہم کہیں نوکری کرتے ہیں جب ہم ہماری بچیاں کہیں نوکری کرتے ہیں جب ہم کہیں نوکری کے لیے جاتے ہیں جب ہماری ماں بہنے بیٹیاں کہیں نوکری کے لیے آتی ہیں تو سب سے مین چیز they want they required only one thing it's about like respect اس بچی کے ساتھ وہ ظلم کیے گئے میں اس کو کوئی پاسپارٹم رپورٹ یہاں ڈسکس نہیں کر رہی اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں میرے حال سے وہ پورے دنیا کے لیے شرمناک بات ہے ایک اور بہت چیز آتی ہے کہ جس ملک میں یہ چیز ہوئی ہے کیا ہم لوگ ہم لوگ we are always blaming پاکستان I'm not saying کہ یہاں پہ بہت چیزیں ٹھیک ہیں I'm not saying کہ یہاں بہت چیزیں حراب ہیں اس وقت پوری دنیا کا آوے کا آوے ہی بگڑا ہوئے کہیں پر بیٹا باپ کو مار رہا ہے کہیں پر کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو ایک درندہ بھی نہیں کر سکتا اس کی جب ڈیتھ ہوئی ہے اور جب اس کو جس حالت میں اس کی تو اس کی ٹانگیں توڑ دی گئی ہوں تھی اس کے ساتھ جب اس پہ ظلم کیا گیا ہے اس کی گردن کی یہ ہڈی ٹوٹ شکی ہوئی تھی کہ ہم کہیں سوچ سکتی ہیں کہ یہ ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے اس بچے کی ایک سال کے بعد شادی تھی اس کی ریسنٹلی اس کی شادی کی اناؤنسمنٹ رات کو دو بجے وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے اسے کتنے گھنٹوں کتنے تینوں کے بعد 36 سالس ڈیوٹی ایمین بینگ پروفیشنل میڈیا کل کام نہیں کر رہی مجھے نہیں سامجھ آ رہا کہ 36 آس کے بعد تو ایک بندہ ویسے ہی زندہ لاش ہو جاتے اور پھر اس کے وہاں پر جہاں وہ ڈیوٹی کر رہی تھی میرا بہت اوپن کچھ آتے ہیں جو ہماری ہر سوسائٹی کی پاکستان نے اس ویل کہ جب ہماری بچیاں یہاں ڈیوٹی کرتی ہیں ہم ان کو کتنا اون کرتی ہیں ہم ان کے کتنی ریسپانسپلیٹی اون کرتی ہیں ایک ہسپیٹل میں ایک بچی نوکری کر رہی ہے جو دوسروں کی زندگیاں بچارنے کے لیے یہ ایفرٹ کر رہی ہے جو دوسروں کو خوشیاں دینے کی ایفرٹ کر رہی ہو جو اپنے مریضوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایک 36 آج سپینڈ کر رہی ہو اور اسے نہیں پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ کچھ لمحوں کے بعد کیا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ وہ زیادتی کی گئے وہ ظلم اس پہ کیا گیا کہ جس پہ معاشر کو کیا وہاں کی عورتیں اب یہ پوچھیں گے کیا وہاں کی فیمیل اور میل ڈاکٹر ایس ویل ایم نوٹ سنگی کہ میل ڈاکٹر سیف ہے ایس نوٹ اوٹ اوٹ اونلی دا میٹر فیمیل جو سوسائٹی جس ساتھ تک میس کر رہی ہیں یہاں پہ کوئی بھی سیف نہیں ہے انڈیا میں جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ان پرنسپل نے سنا ہے کہ جی اگلے دن کسی اور کالج میں جوائننگ دینی تھی کیا کسی اور کالج کو ان کو سیپٹ کرنا چاہیے کیا وہ ریسپونسپل نہیں ہے اس بات کے کہ اس بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا جتنا ظلم اس کے ساتھ ہوا جتنا ایمین اس کی پینفل پھر جب ایک اور جو افسوسناک بات ہے کہ جب یہ ظلم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب پرنسپل یا ان کی طرف سے جس نے بھی کال کر کے ان کے گھر میں ان فارم کیا تو بہت گھٹیاں الزام لگایا گیا کہ جی اس نے سوسائٹ کر لیا ہے یہ کسی بچی کے لیے کہنا بہت آسان ہے بٹ جو بچی تھرٹی سیکس آرز ڈیوٹی کر سکتی ہے نا وہ اتنی کمزور نہیں ہو سکتی جو بچی تھرٹی سیکس آرز ڈیوٹی کر کے ایک طرف ڈیوٹی کر کے میں نے کہا نا کہ وہ تو ایک نورمل انسان ایک روبورٹ بن جاتا ہے اس میں تو اتنی ہمت ہی نہیں رہتی ہوگی کہ وہ کچھ اور کر سکے اس کو کانفرنس ملا اس کو جو جگہ ملی وہ اس نے وہاں وہ ریسٹ کرنے کی پوائنٹ سے چلی گئی تو کیا یہ ہماری انسٹیٹوٹ ہماری جگہیں اتنی ویک ہیں کہ وہاں پر کوئی چیک پوائنٹ نہیں ہے دوسرا یہ کہ وہاں کی سیکیورٹی کہاں تھی یہ ظلم جب سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا سب لوگ کہاں تھے کیا اب کوئی بندہ یہ سوچے کہ کہیں بچوں کو پڑھنے کے لئے نہیں بھیجنا کیونکہ بچیاں سیف نہیں ہیں کیا یہ پرینسپال جب کہیں اور جوائننگ دیں گے تو یہ کیا وہاں کی بچیوں کو فیس کر پائیں گے کیونکہ دیفنیٹلی جب ایک ایمپلوئی کہیں جاتا ہے تو اس کا پچھلا ریکرڈ چیک کیا جاتا ہے اس کے پچھلے بیہیوئر چیک کیا جاتا ہے کیا ٹاپ منجمنٹ پر یہ چیکنگ نہیں ہوتی یہ ایک نورنگ فیکٹر ہے دوسرا یہ کہ میں پیچھے کہیں لینکڈین پر بہت اچھی ایک بات پڑھ رہی تھی کہ کس نے شئے کہتا کہ سی اور ڈانٹ کال یور ایمپلوئیس یور مائی فیملی بکوز یور نیور ایور لی اوف یور فیملی کیا ان محترم جو پرینسپال صاحب تھے انہوں نے جب اس بچے کے گھر میں فون کیا تو ان کا ضمیر کوارہ کیا نہیں کیونکہ جب ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بچی کے جگہ ہماری اپنی بچی بھی اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو محفوظ رکھے لیکن یہ بات کر دینا کہ اس نے سوسائٹ کیا it's very painful i mean being female i can't afford this kind of work کہ ایک بچی جو چھتیس گھنٹے کی نوکری کر رہی ہے چھتیس گھنٹے کی اتنی محنت کر رہی ہے اور اس پر یہ الگیشن لگا جو دو بچ اپنی ماں سے بات کر رہی ہے دیکھیں اگر اس کو ایک چیز آتی ہے کہ ایک بچی ایک ایم سے اہد لے کے گھر سے نکلتی ہے کہ اس نے محنت کرنی ہے اس نے ڈاکٹر بننا اس نے دوسروں کی حدمت کرنی ہے کیا ہم اپنی بچیوں کو یہ حوصلہ بلند کر رہے ہیں یا ان کا موڈل ڈاؤن کر رہے ہیں ایک اور چیز کہ کیا وہ یہ اگر ان کی حلاف انویسٹیکیشن ہو جائے سب کچھ ہو بھی جائے وہ مجرم پر پکرا جائے باٹ کیا وہ بچی واپس آ جائے گی کیا ان ماں بک کی خوشیاں واپس آ جائیں گی کیا اس بچی کے ساتھ جو جتنی تکلیف اس کو دی گئی ہے یہ معاشر تب تک نہیں صدرے گا پیچھے بہت اچھی ہمارے ایک سینئرز نے بات کیوں انہوں نے کہا میں یہ بات پاکسن کے پرسپیکٹیو سے کرتی ہوں ذہبتہ کہ یہ انڈیا کے اپنے رولز ہیں لیکن اگن وہاں پر بھی ایسی بات کو ایک سیٹ اگزیمپل بنا جائے اس کو بندے کو پنش کیا جائے سب کے سامنے ایٹ لیسٹ اس طرح کی سزائیں میں اسلامی سزائوں کا اس لئے یہ ورڈ بولیں کیونکہ مسلم کانٹری اسلامی سزائیں ہوتی ہیں بہت لوجیک ہوتی ہیں اگر وہ ہم سٹارٹ کر دیں تو ہمارے معاشر صدر سکتا ہے انڈیا میں جو بھی ریلیجیس پرسپیکٹیو جو بھی ہے بٹ اگین اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اس بچے کے ساتھ ظلم ہوا اور ظلم کی انتہا ہوئی جو درندہ پن اس نے بندے نے دکھایا اس کو جب تک سب کے سامنے پنش نہیں کیا جائے گا تو تب تک معاشر نہیں صدرے گا ایک ملک میں دو ملک میں تین ملک میں یہ سیٹ اگزیمپل بنیں گی تو پوری دنیا سنبھل جائے گی پوری دنیا کے لیے اگزیمپل ہوگی کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا ورنہ ہم بہت آسانی سے چاہے پاکستان نہ ہو تو چاہے انڈیا ہو پاکستان میں اگر ایک لڑکی رات کو بارہ بجے کے بعد کسی آؤٹو سٹیٹی کے لیے نکلتی ہے اس کے ساتھ ہوتا تو ہم بڑے مزد سے بورڈ آکے کہہ دیتے ہیں کہ اتنی رات کو کرنے کیا گئی تھی سیم ایسے ہم وہاں کے پرنسپل نے بڑے مزد سے یہ فرما دیا کہ چھتیس گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد وہ وہاں بورڈ روم میں کیا کرنے گئی تھی وہ کانفرنس روم میں کیا کرنے گئی تھی تو کیا اس کو یہ سامجھ نہیں آ رہے کہ اگر اس کے اپنی بیٹی چھتیس گھنٹے ڈیوٹی کرتی تو شاید وہ بھی گرنے والی ہوتی اس پر تو اتنی طاقت ہی نہ ہوتی تو یہ بات کرنے سے پہلے ہمیں بہت دفعہ سوچنا چاہیے کہ بیٹیاں اس طرح کی نہیں ہیں بیٹیاں بہت نازک ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ارگنیزیشنز کے امپلورڈ ہیں انہیں بھی یہ سمجھ اکل دے کہ وہ جو تو آنے والی بچیاں جو وہاں ان کے پاس کام کرتی ہیں ان کی حفاظت کے لئے کچھ پیرامیٹرز ڈیفائن کریں لازمی نہیں ہم کسی انسیڈنٹ کا ویٹ کریں لازمی نہیں کہ ہمارے سامنے کچھ ایسا ہو جائے اور بعد میں ہم دو تین ویڈیوز دو تین کلیپز ایک ہفتہ دو ہفتہ کے بعد ہم ہموش ہو جائیں تو پلیز اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچوں کی حفاظت کریں ہم سب کی حفاظت کریں لیکن اگین اپنے امپلوئیس کو سیف کریں جیسے آپ اپنے گھر کے لوگوں کو سیف کرنا چاہتے ہیں تھینکیو سو مچ